جی ہلو ویورز میں ہوں کمر شیما اپنے یوٹیوب چینل کمر شیما کے ساتھ اور ویورز آج میرے ساتھ موجود ہیں آمیر رزا صاحب آمیر صاحب جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاونٹرڈ ہیں اور بزنس مین ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں میری لینڈ میں اور آج ہم نے ان کو سوچا کے ان سے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بہت زیادہ پاکستانی اور بھارتی جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچھلے کچھ عرصے سے جو انڈینز ہیں ان کا انفلنس جو ہے وہ امریکہ میں بھڑ رہا ہے اور آمیر رزا صاحب بھی کیونکہ زاری بات ہے وہاں بزنس کرتے ہیں اور تو ان کو بھی بتاؤ گا کہ انڈینز کس طرح وہاں پہ امریکہ میں اپنا سرو سوک اسٹیبلش کر رہے ہیں آمیر صاحب سب سے پہلے تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ امریکہ میں جو بزنس کا انوائرمنٹ کیسا ہے ساؤتھ ایشینز کے لیے پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے یہ کس طرح بزنس کر رہے ہیں اور یہ کس طرح امریکی سوسائٹی کا حصہ ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر ہے بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے ایکوال ہے اس میں چاہے پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا امریکن ہے وہ سب کے لیے ایکوال انوائرمنٹ ہے ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے جو انڈین کمیونٹی ہے اس کا ایڈمیسٹریشن کے اندر انفلویس بڑا ہے آپ ڈیموکریٹ سائٹ پہ لے لیں تو کیمرہ ہیرس ہے یا اس کے بعد اب ڈاکٹر مورتی ہے جو سرڈن جنرل آف امریکہ ہے یا اگر آپ ڈیموکریٹ سائٹ پہ چلے جائیں تو اس سائٹ پہ آپ کے جو ہیں وہ بھی جندل ہے نکی ہیلی ہے تو یہ کیا ہوا ہے کہ جو امریکن جو پولٹکس ہے یا امریکن جو ایڈمیسٹریشن ہے دونوں سائٹ پہ ڈیموکریٹس اس میں جو انڈین امریکن کمیونٹی ہے وہ آگے گئی ہیں اس کی موٹی موٹی تین چار ریزنز نظر آتی ہیں اور میں پھر آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے اب جو ہے وہ ایکوال پیچ پہ آگے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آتی ہے جو ایک امریکن سکلڈ ویزا ہوتا ہے ایک ہون بی اس کو بولتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ایشو ہوئے ہیں اینڈیان امریکن کو زیادہ ایشو ہوئے ہیں Bosch Palm ایک جو ریشویاں سے جو ہے kenntamujam انڈین امریکن ہیں ان کا کارپریٹ سیکٹر میں انفلویس بہت بڑھ گیا جو گوگل ہے مایکروسافٹ ہیں ان کے جو سیوز ہیں وہ انڈین امریکن ہیں تو انہوں نے کیا کیا جو آئی ٹی اور انجینرین کی جو جاب ہیں they try to give it to the انڈین so اس وجہ سے جو امریکن کا کارپریٹ سیکٹر میں انفلویس ایچ وان ایچ ویزا ہے سکیل ورگر کا اس وجہ سے بڑھ گیا ہے دوسرا یہ ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کارپریٹ سیکٹر ہوتا ہے that is directly linked with the politics so lobbying funding ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کارپریٹس پڑھ گیا ہے دوسرا یہ ہوا ہے کہ انڈین امریکن ہیں انڈین مسلم ہیں انڈین ہندو کیوں کہ وہ زیادہ ہیں تو ان کا جو کلچرلی they are more aligned with the american for example food ہے dress ہے they don't mind drinking sitting with a like you know local american and they share a lot of things that جو ان کے کلچرلی they are aligned with the american so اس وجہ سے ان کی say ہے زیادہ ہوگی ہے تیسری ریزن مجھے نظر آتی ہے جو انڈین کمیونٹی ہے امریکہ میں they are really closely aligned with each other اس میں یہ ہوا ہے کہ for example کافی شاہ ان پٹیل ہیں ان کے انڈین جو ریسٹورنٹ ہے ادھر امریکہ کے اندر تو انہوں نے کیا کیا کہ جو انڈین نیا آتا ہے اس کو وہ پہلے جاب دیتے ہیں جاب کے بعد اس کو they slowly slowly like make him learn the business and then they help him open their own motels like either hilton and mediator there are a lot of انڈین امریکن who own that and who are like actually having their community trained enough to open their own business تو یہ تین چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو انڈین امریکن ہیں اور وہ جو ان کی جنریشنز پہلے آئی وہ ایستہ ایستہ میں انفلونس ان کا جو administration ہے یا politics across republican ڈیموکریٹ بڑھتا گیا ہوا اب ایستہ ایستہ جو اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو ایٹیز میں لوگ آئے دو طرح کے لوگ آئے ایک وہ لوگ آئے جو ڈاکٹر انجینئر تھے وہ زیادہ سیٹل ہو گئے ویس کورس پہ کلیفورنیا ٹیکسس سائٹ پہ اور جو باقی دوسرے لوگ آئے جو پاکستانی آئے دوسرے وہ اتنے ویل آف نہیں تھے پاکستان بھی اور وہ اتنے پڑے لکھے بھی نہیں تھے جو ایٹیز اور نائنٹیز میں آئے تو وہ سیٹل ہو گئے ایس کورس جو ایٹیز میں جنریشن ہماری امریکہ میں آئی تھی اس نے جو ان کے بچے آگے ہوئے 2000 اور جب گروہ ہوئے تو وہ بھی ان ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں ایدر جو امریکن پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو تلیم ہے ان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ پاہ آگئی جو باقی کمیونٹیز ہیں انہیں چائنیز ہیں یورپینز ہیں تو اب وہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو لوگ جو جو پرس جنریشن آئی تھی جو اتنی نہیں تھی ایڈوکیشن اب ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بچے جب پڑھ گئے تو وہ بھی اب کارپوریٹ سیکٹر میں نیٹ انہوں شروع ہو گئے ہیں جس کی ویسے ہمارا کارپوریٹ سیکٹر میں اب انفلویس بڑھ رہا ہے دوسری جو چیز ہوئی ہے جو ہمارے اب ریسنٹلی لوگ امیگریٹ ہو کے آ رہے ہیں امریکہ میں جائے مور ایڈوکیٹڈ اور انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کر لیا جیسے اب میرا بزنس ہے آٹو کا میری کو یہ شیک میں لیس سیکس سیونی یئر سے ہوں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اب ہماری فیملی میں کافی لوگوں نے آٹو بزنس اوپن کر لیا ان کو بزنس کہا جائے کہ وہ بزنس اوپن کریں جن کی اچھی ایڈوکیشن ہے وہ اچھی جاب شروع کریں کیونکہ جیسے جیسا ہمارا فینینشل ہے انکلوینس یا کلاوڈ بڑے گا سوسائٹی کے اندر ہماری کمیونٹی کے اندر تو اس سے یہ ہوئے گا کہ ہمارا جو پلٹیکل بو سائٹ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ہمارا سے بڑے گا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو امریکن فارغمپل جو دوسری طرف ہیں کالیفورنیا ٹیکسز جو پاکستان انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ان کا جو اس کوس پہ لوگ ہیں جن کی آرز آب تھی پہلے کنیکشن بہت کم تھا لیکن اب جیسے جیسے اس کوس پہ لوگ اپنی ان کی بزنس وائز سیٹل ہو رہے ہیں ایڈوکیشن جو سیکنڈ جنریشن اس کی بڑھ رہی ہے تو اب ان میں جو آلائنمنٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے آپ اس میں جس وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں پہلے شاہر تھندے بہت بڑے بزنس میں تھے بہت بہت بڑے بزنس میں تھے but he wasn't that much involved in american جو اپنی پاکیسانی community ہے لیکن ابھی آپ recently دیکھ لیں ساجت عرب صاحب ہے تارید صاحب ہے they are trying their best on both sides republican ڈیموکریٹ جو ہماری community ہے اس کو اوپر لے جائے so that we can have like pretty my same influence and par with the other communities like indian and everyone اچھا اچھا آمیر حضر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستانی ہے وہ امریکہ میں جو سیاست میں کتنے involved ہے as compared to indians کیونکہ یہ جو ہمارا ایک trend ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ جاں باہر کے abroad جاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں تو وہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کی وہاں پہ franchises کھول لیتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سیاست کرتے رہتے ہیں نہ کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ تو وہاں کوئی election لڑ سکتے ہیں الٹا وہاں تقسیم ہوتی ہے تو جو پاکستانی امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ کس طرح ڈیموکریٹس اور Republican میں کن کن رینکس پہ موجود ہیں کیا کوئی actively participate کر رہا ہے کسی party میں یا ان کے organization جو یہاں حیرارکی ہے اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پاکستانی امریکن تھوڑے well off ہیں یا جنہوں نے اپنے business establish کرنی امریکہ میں یا جن کی سے ہے ہے society میں وہ ہوا یہ ہے کہ ان کی administration میں تو influence ہے لیکن ان کا administration میں تو role ہے انہوں نے کیا کیا basically اس role کو use کیا ہے to increase their influence back in Pakistan حالانکہ ان کو جو ان کا influence تھا جو بھی لوگ آگے ہیں اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ senator جو houses ہیں جو state houses ہیں legislators ہیں ان میں اب ہمارے لوگ کافی آگے آ رہے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے یا جو ہم try کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو اتر کی local community ہے جو پاکستانی community ہے ان کو engage کریں so that we can participate more here in democratic and republican side کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں اگر for example میرا ایک ادھر well off ہوں یا میرا influence ہے تو بجائے اس influence کو of course i should use that influence to make my society back home better place لیکن جو ہماری ادھر community ہے پہلے اس کو ہم uplift کریں گے دیکھیں آپ Chima sahab ایک بات سنیں جو بھی ہماری community ادھر جتنی uplift ہوئے گی جتنا ہم well off ہوں گے جتنا ہم ہمارا businesses establish ہوں گے جتنی ہماری اچھی jobs ہوں گی اس کا ہم ہم جب policy making اور decision making میں شامل ہوئیں گے جو administration ہے کوئی بھی ہے republic نہیں اس کا directly فائدہ انڈیا پاکستان کو ہوئے گا دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ امریکہ کی trade بہت زیادہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے انڈیا strategy کا لائی ہے پاکستان کا اس کی وجہ ایک ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑی market ہے لیکن اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا اور امریکن ہیں they got lot of influence in decision making یہ ہے وہ decision making میں بہت influence کرتے ہیں وہ for example جو بھی policies بنتی ہیں trade کی healthy تو جب ہم اپنی community کو ادھر زیادہ ہمارے لوگ ہیں اب آ رہے ہیں politics میں اب ماشاءاللہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور ان کو اور ہم یہ سارے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری local community ہے اس کو ایک اس میں اس میں ایک جو cohesiveness ہے وہ create کرتے ہیں اچھا voice یہ عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ مجھے کوئی لوگ گنوا سکتے ہیں جو republican پارٹی میں یا ڈیموکرٹ پارٹی میں جو پاکستانی ہو یہ اب دیکھیں اب ساجت طرح صاحب ہیں وہ رپبلکن سائیڈ پہ they are trying their best سائر جویے صاحب ہیں ڈیموکرٹ سائیڈ he is trying his best لوگ ہیں ہمارے جو like they have influence they like senator بھی بنیا ہے کوئی house of representative کا member بھی بنیا ہے وہ پاکستانی امریکن نہیں ابھی جو ہے نا ہمارا senator پاکستانی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے but like we are trying like we are trying to have like جو local state houses ان میں ہم اپنا influence بڑھا رہے ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ جو business community میں well off ان کو زیادہ زیادہ ان کا influence ہے جیسے جیسے آپ state houses جو state legislators ان میں ہمارا influence بڑھے گا that will like increase our influence in the upper hand administration into ان میں کہ وہ آپس میں ہی جو ہے نا ایک اپنا مولا لائدہ اسٹیبلیش کر لیتے ہیں so how do you see this اور یہ اس کی یہ جو cultural integration کی کیا بڑی رکاوٹ ہے جو انڈین ہیں they are more culturally aligned with Americans than Pakistan to be honest اس کی وجہ یہ ہے ان کا religion for example food ہے جو ان کا dress code ہے جو drinking ہے they are okay with lot of things which we Muslims are not so ہمارے پاس ہمارے پاس جو best option ہے جو ہمارے پاس like سب سے اچھا راستہ ہے وہ ہم اپنے آپ کو integrated society میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو financially establish establish کریں گے دیکھیں آپ جو انڈین امریکن ہیں they are business business جو ہیں ان کے well off ہیں ان کی jobs بہت اچھے ہیں corporate sector میں آپ کو بتا ہے Microsoft Google like بہت بڑے بڑے jobs ہیں they are culturally more aligned with the local Americans than Pakistan یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ہم زیادہ تر جو ہیں ان کا ہمارا جو آپس میں ہمارا connection ہے وہ بہت ہے like we are like really connected with each other and it's getting better پہلے 80s 90s میں یہ کم تھا it was like there was a big gap between like جو پڑے لکھے doctor's engineer اور جو ours job کر رہے تھے ان میں gap ہو جانا تھا لیکن اب جو 2nd generation آئی ہے ان کا آپس میں connection بڑھ رہا ہے لیکن ابھی we still need to do a lot to more aligned with the American society کیونکہ جب ہم American society American are really nice people they are good people they won't look at your faith they won't look at your religion they won't look at where you come from if you are a good person they will respect you if you are not a good person they won't simple formula ہے کہ جب ہمارے لوگ جب ہمارے financial sector میں ہمارا influence increase ہوئے گا جب ہم ادھر جو local جو philanthropic work ہے جو charities and welfare work ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ food اور ان چیزوں کے ساتھ ملائے ہیں there are a lot of other ways to connect like for example ہم ان کے ساتھ politically connect ہو سکتے ہیں business wise اپنے businesses establish جو local counties ہیں جو local state houses ہیں ان میں like ہم fundraising کر کے یا ہم جو بھی lobbying کر کے ہم influence کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم welfare کے کام جو ہیں locally وہ influence کر سکتے ہیں ہم local چھوٹے چھوٹے clubs بنے ہوئے انڈین امریکن are just .82% of the American vote but they are really influential like ان کا حصر ہے اس کی وجہ ایک انہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور اب ہمارے لوگ بھی ایسا ایسا جو local charities ہیں انشاءاللہ جو ہمارے کافی لوگ آگے جا رہے ہیں and we are trying our best to increase influence اچھا چلیں یہ تو ہو گیا it means کہ ابھی یہ جو project پاکستان امریکہ میں ہے وہ integration کے مراحل میں ہے وہ اس طرح وہاں پہ society میں کیونکہ میرا خیال ہے کہ one of the reasons کہ جب بھی اب کسی society میں جاتے ہیں آپ ترقی کب کرتے ہیں جب آپ اس کو own کریں بالکل نہ کہ آپ کا دیان آپ کا دماغ اور آپ کی دل اور روب پیچھے ہو جہاں سے آپ آئے ہیں نہ کہ وہاں پہ ہو جہاں پہ آپ گئے ہوئے ہیں so آپ ان کو آپ ان کو گورہ سمجھیں کافر سمجھیں یہ آپ اس طرح ان کو سمجھتے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ جو ایک treatment ہے ان کے ساتھ respectfully engage ہونا یا ان کا culture کی respect کرنا اس کو بھی سمجھ رہا ہے اچھا ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو اسلاموفویہ کی debate اکثر میں ہمارے وزیراعظم بھی کرتے رہتے ہیں پاکستان میں آپ نے بھی اپنے تھوڑے در پہلے یہ کہا ہے کہ جو انڈینز ہیں they are more they can get engaged with the Americans culturally زیادہ easy because of religion and all that مسلمان ہونا جو ہے how much is it a problem for a پاکستانی to integrate in America کیا ہم خود جو پاکستانی ہیں وہ as a مسلم اپنے لئے مسئلے پیدا کر لیتے ہیں اپنی religious وہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر لگا کے system کے اندر بھی کوئی systemic exclusion بھی ہوتی ہے کوئی اس میں یہ جب 9-11 ہوا تھا at that time there was certain factors کیونکہ پوری دنیا پہ میڈیا پہ شور تھا اسلامو فبیا so of course it influence little bit the local Americans too لیکن میں آج آپ کو آپ 20 سال ہو گئے ہیں 9-11 میں آج آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں there is only a minute of American who will look toward you کہ آپ اسلامو فبیا ہے یا آپ مسلم ہیں so you cannot integrate there is like a really low percentage of those people majority of the Americans they don't think like that they will think like if you are a good person you are doing good stuff they will support you they will stand behind you the religion آپ کا وہ آپ کے آرے آرے نہیں آئے گا کہ آپ کو integrate کرنا society کے ساتھ اگر آپ society میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو welfare کا کام کرنا چاہتے ہیں business open کرنا چاہتے ہیں آپ اچھی job کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے بہت سے لوگوں کے گھر ہیں ایسی communities جن میں 80-90% white Americans there are houses like ہمارے لوگوں کے گھر ہیں جو black and they are really nice people they will never ever even bring یہ بہت زیادہ شعور میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ اسلامو فو بھی ہے there is like really minute percent of those people who will hate you because of your religion ان امریکن ایسا نہیں سوچتے ہیں اگر آپ اچھی ہیں آپ ان کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہیں they will respect you they will engage you they will try to help you اچھا اور پاکستانی امریکہ میں وہ اس طرح نفرت یا وہ نہیں سوچتے ہیں اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو like جونوں countries ہیں they should like engage with each other they should talk to each other ان کو like they don't want to settle all these issues like you know with weapons like they are like really close friends there are a lot of sikhs, hindus, muslims we are like friends with them and we are like pretty اور ہماری open conversation ہوتی ہے like پیشنس ہم اس دوسرے کے بات سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں بہت زیادہ جو پاکستانی اور انڈین وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو جو ڈسپیوٹڈ یشو ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ وہ ڈائلہ کے ذریعے resolve ہو سکتے ہیں اور وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ we should go for all our wars or like we should like یہ ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا میں politics اس طرح کی ہے there are a lot of issues that need to be resolved لیکن یہ انڈین اور جو پاکستانی امریکن ہیں یا انڈین امریکن ہیں انڈین امریکن ہیں like they don't have enmity or hate towards each other they will meet with each other اور ہم کافی جگہوں پہ ہم اکٹھی ہوتے ہیں and we talk to each other nicely اور اوپل ہی بات ہوتی ہے ہماری ایک ڈیوسرے کے ساتھ چلیں عامر عزا صاحب آج کی جو ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ اس کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں ایک پاکستانی پرسپیکٹیو جو ہے وہ کیا ہے اور پاکستانی امریکہ میں رہ کے اور وہاں پہ کیسے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیا شورٹ کمنگز ہیں اور کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں تو آپ نے بتائیں کہ کچھ چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں ہمیں سسٹم کا اور انسٹیٹویشنل اپریٹس کا وہاں پہ حصہ بننا ہے سو جی کچھ کہنا چاہے تھے آپ یہ میں یہ کہنا چاہوں گا جو پاکستانی کمیونٹی ہے امریکہ میں جتنے بھی ہم زیادہ جو لوگ اب ایجوکیٹڈ ہیں جو لوگ ایلہ آپ ہیں جن کے بزنسے اسٹیبلش ہیں اور ہمارے کافی لوگ ہیں ادھر اور جو باکی لوگ ہیں جن کا اپنی جو پاکستان پیمیونٹی میں بہت زیادہ جلا ہے جو پاکستانی دیکھیں آپ کا کسی بھی سوسائیٹی میں تب تک آپ کا سٹیک نہیں ہوتا جتک اس میں انویس نہیں کرتے ہمارے لوگوں نے زیادہ انویسمنٹ پاکیستان میں کیا which is good thing but you should definitely invest in businesses here you should invest in your own people ان کو try کریں کہ وہ آگے آئیں اور ان کو try کریں کہ ان کی اچھی job ہوں then they will be engaged more in corporate sector when they will have more well of businesses and when they will be more engaged with the American society definitely ہمارا influence بڑھے گا اور جب ہمارا influence بڑھے گا اس کا directly impact پاکستان اور امریکہ relationship پہ آئے گا اس کا trade بڑھے گی اس سے ہماری جو foreign relationship ہے امریکہ سے وہ بہتر ہوئیں گے اور ہماری say and hey جو ہے وہ it will increase multiple like it will like multiply like آپ کو اس کا بہت زیادہ triple effect آئے گا جنیسے جی بالکل سے ہی کہہ رہے ہیں اس کا زیادہ بات ہے ایک مصبت اثر تو پڑھ سکتا ہے but let's hope کہ یہ چیزیں بہتر ہوں اور جو پاکستانی ہیں اور جو بھی انڈیانز ہو کوئی بھی ہو جب وہ امریکہ جاتا ہے تو امریکہ is known as a land of opportunity تو زیادہ بات ہے they want to get some incentives from there تو جس طرح وہ پاکستان اور انڈیا کا اور اپنے سوسائیٹیوں کا سوچتے ہی سی طرح ان کو اس بلکہ بھی سوچنا چاہیے so that they can actively participate and can help that country to move forward so thank you very much amir aza sahab آپ نے وقت دی اور آپ نے اپنی opinion دی جو کہ ہمارے viewers تک پہنچ گئے thank you very much thank you so much